دوستو میں محمد عاصف کمال صیفی آپ دیکھ رہے ہیں نیوز عوام تک جی ہاں آج ایک بہت خاص خبر سے میں آپ سے مخاطب ہوں ویڈیو کو ذرا ساپ آخر تک دیکھ لیجئے گا اس لیے کہ بہت خاص مجھے آپ سے بات کرنی ہے چینل پہ اگر آپ پہلی مرتبہ ہیں تو سب سے پہلے آپ اس کو سسکرائب کیجئے گا اور گھنٹی کے بٹن کو دبانا نہ بھولئے گا تاکہ ہرانے والی ویڈیو کی نوٹیفیکشن آسانی کے ساتھ آپ تک پہنچتی رہے مجھے بات کرنی ہے دو اکتوبر کے حوالے سے حالکہ دو اکتوبر کے تاریخ تو گزر چکی ہے لیکن بڑی خاص تاریخ تھی دو اکتوبر کی اس لیے کہ دو اکتوبر سے پہلے ایک بابا نے مودی جی سے ایک مطالبہ کیا تھا وہ مطالبہ کیا تھا میں آپ کو بتا دوں بابا نے کہا تھا کہ یا تو دو اکتوبر تک ملک بھارت کو ہندو راشتی گھوست کیجئے گا ورنہ ہم جل سمادی لے لیں گے دو اکتوبر کے تاریخ آئی تو پرشاسن نے بابا جی کے گھر کا گھراؤ کر لیا اور بابا جی کو کہیں نکلنے نہیں دیا میں بہت خاص بات آپ سے یہ بتا دوں کہ جب بابا کے گھر کا گھراؤ کیا گیا تو میڈیا والے بھی وہاں بات کرنے کے لیے بابا سے پوچھے اور میں آپ کی توجہ کو قریب کر کے یہ بات بھی آپ سے صاف کر دوں اس لیے کہ میڈیا اگر چاہے تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر سکتی ہے لیکن میڈیا والے اس طرف توجہ ہی نہیں دیتے کوئی اس طرح کے بحاصل دے کر کے چلا جاتا ہے تو اس کو فیمس کرنے میں لگ جاتے ہیں حالانکہ اس طرح کے بیان دینے والوں کے خلاف سخت کارروائی ہونی چاہیے کیونکہ اگر پہلے بات تو یہ ہے کہ ہندوستان کے اندر ملک بھارت کے اندر سمجھئے گا کہ اسی پرسینٹ ہمارے ہندو بھائی رہتے ہیں اور انیس پرسینٹ اگر مسلمان رہتے بھی ہیں تو یہ تمام طرح سیاسی نمائندے کہیں نہ تھیں بیس پرسینٹ کا اسی پرسینٹ کو خوف دلاتے ہیں اور رہی بات ہندو راشتے کے تو آپ مجھے بتائیں جہاں اسی پرسینٹ ہندو بھائی رہتے ہوں ملکہ ہندو راشتے کی طرح ہی تو ہوگا وہ کیونکہ اسی پرسینٹ اکثریت ان لوگوں کی ہے اکثریت ہندو بھائیوں کی ہے تو اب اس کو اس طرح متوجہ کرتے ہوئے کہا جائے کہ ہندو راشتے گھونست کر دیا جائے تو کہی نہ کہی یہ ہندوستان کی بھارچائی کی کو ختم کرنے والا بیان ہے حالکہ میڈیا والے جاتے ہیں فیمس کر دیتے ہیں اور اس طرح کے بیانات لے کر کیا آتے ہیں کہ اس کو اور زیادہ پنچاگر کر دیتے ہیں حالکہ ہونا تو یہ چاہیے تک کہ میڈیا والے وہاں جاتے ہیں اور جا کر کے ان سے بات کرتے ہیں کہ تم نے ایسا بیان کیوں دیا میں آپ کو بتا دوں کسی نے بھی ایسا سوال نہیں کیا کہ تم ہندوستان کی ایکتہ کو ختم کرنے والا بیان دیتے ہو جبکہ بینے ڈوبے نے ایک بیان ایسا جاری کیا ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ بابا کا یہ بیان ہندوستان کی ایکتہ کو ختم کرنا چاہتا ہے بینے ڈوبے نے کہا کہ بابا کا یہ بیان ہندوستان کی بھائی چارگی کو ختم کر دینا چاہتا ہے تو میں آپ سے بتاؤں دو اکتوبر کی جیسے ہی تاریخ آئی تو بابا کے گھر کا گھراؤ کر لیا گیا اور بابا کو پرشاسن نے اپنی حراست میں لیا یعنی کہ ہاؤنس آرشٹ کر لیا گیا تو میں آپ سے بتاؤں میڈیا والے بھی وہاں بات کرنے کے لیے پہنچے جبکہ دو اکتوبر کی تاریخ میں بابا کا یہ کہنا ہے کہ مجھ پہ کسی جہادی نے آ کر کے حملہ کیا اور بابا نے اپنی بدی سے یہ بھی پتہ لگا لیا کہ وہ حملہ کیا کس نے تو بات سامنے ظاہر ہو گئی اور بابا کا یہ بیان ہے کہ مجھ پہ جو حملہ کرایا جو جہادی نے مجھ پہ حملہ کیا اس جہادی کو اسد الدین اوے سی نے بھیجا تھا تو کہیں نہ کہیں یہ باتیں ذہن میں گھر نہیں بناتی اور کہیں نہ کہیں ہمیں سوچنا پڑے گا کہ اس طرح کے بیانات کے ملک بھارت کو ہندو راشتی دھوست کیا جائے ارے بھئیہ ہندو راشتی دھوست کرنے کے ضرورت کیا ہے اسی پرسینٹ تو آپ لوگ ہیں دیس پرسینٹ مسلمان کمیٹی کے لوگ رہتے ہیں تو کہیں نہ کہیں یہ سیاسی نمائن دے بیس پرسینٹ کا خوف اسی پرسینٹ کے لوگوں کو دکھا کر کہ ہندوستان میں انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے اور ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے اس لیے کہ ملک ہندوستان میں الحمدللہ بہت سے علاقے آپ دیکھیں ہندو مسلم اس طرح سے اعتا کے ساتھ رہتے ہیں اتفاق کے ساتھ رہتے ہیں اتحاق کے ساتھ رہتے ہیں لیکن جب اس طرح کے ڈھونگی باباؤں کے بیانات سامنے آتے ہیں تو کہیں نہ کہیں یہ بیانات انتشار کا سبب بنتے ہیں اختلاف کا سبب بنتے ہیں تو میں آپ سے بتاؤں دو اکتوبر کی تاریخ تو گزر چکی ہے لیکن ابھی تک یہ بتانے ہی چلا آئے کہ بابا نے جلسمادی لیگ کی نہیں لیگ جب پرشاسن نے ان کو ہاؤس ارشٹ کیا تو انہوں نے کنٹری میں پانی مگا کر کہ کہا کہ ہم اپنی ناگ کو ڈوبو کر کے جلسمادی لیں گے تو یہ باتیں منظر عام پر گردیت بھی کر رہی ہیں تو اب مجھے کوئی بتائے کہ وہ بابا بھی زندہ ہیں یا گزر گئے اس لیے کہ دو اکتوبر کی تو تاریخ گزر چکی ہے اور بھارت ہندو راشتے بھی گھوست نہیں ہوا ہے اور الحمدللہ ملک بھارت میں ایکتہ ہے ملک بھارت میں اتفاق ہے اتحاد ہے میں حکومت ہند سے بھی گزارش کروں گا کہ اس طرح کے بیانات دینے والوں کو فوری طور پر سخت کارروائی ان پر ہونی چاہیے اس لیے کہ اس طرح کے بیانات منظر عام پر آتے ہیں تو ہندو اور مسلم کے درمیان میں کہیں نہ کہیں دیوار پیدا ہو جاتی ہے دیوار کھڑی ہو جاتی ہے جو کہ ہندوستان کی ایکتہ کو توڑنے کا کام کرتی ہے ہندوستان کے ہندو مسلم بھائیوں کے درمیان میں اختلاف پیدا کرتی ہے تو دوستو یہ تھی آج کی خبر جو میں نے آپ سے شیئر کی امید کرتا ہوں کہ یہ خبر آپ کو اچھی لگی ہوگی اور کمنٹ میں مجھے بتائیں کہ بابا کے حوالے سے ذرا سیوی خبر آپ کو ہو تو مجھے بتائیں کہ وہ زندہ ہیں یا گزر گئے ہندو راشتے تو ابھی گھوست نہیں ہوا ہے لیکن بابا نے جو بچن دیا تھا کہ ہم جل سمادی لے لیں گے ان کا کیا ہوا اس کی حوالے سے ذرا سا مجھے آپ کمنٹ میں بتائیں اور ملتے ہیں نیکسٹ اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک کلکے اللہ حافظ